آہ 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 عشق رسالت کا جذبہ ہم عشق رسالت کا جذبہ سینوں میں بسا کے تم لیں گے ہم عشق رسالت کا جذبہ ہم عشق رسالت کا جذبہ سینوں میں بسا کے تم لیں گے ہم عشق رسالت کا جذبہ ہم عشق رسالت کا جذبہ سینوں میں بسا کے تم لیں گے ہم عشق رسالت کا جذبہ سینوں میں بسا کے دم دیں گے ایمان و عمل کی دھرتی کو بلزار بنا کے دم لیں گے ایمان و عمل کی دھرتی کو بلزار بنا کے دم لیں گے ایمان و عمل کی دھرتی کو بلزار بنا کے دم لیں گے ایمان و عمل کی دھرتی کو بلزار بنا کے دم لیں گے میں شرک دہکتے موسم میں اور نفسی نفسی عالم میں میں شرک دہکتے موسم میں اور نفسی نفسی عالم میں میں شرک دہکتے موسم میں اور نفسی نفسی عالم میں نارے تکبیر آپ بیٹھے رہے بیٹھے رہے نہیں نہیں ان کا بیٹھنا ضروری کی بیٹھ کے بھی یہ بھی عدوے بیٹھے آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے خطیب عاظم ہندوستار علامہ مفتی حماد رضا کا استقبال نارے تکبیر نارے رسال مسلکِ عالی حضرت شرِ رضا حضرت اللہ مفتی حماد سفر بلا نارے تکبیر نارے رسال بیٹھے بیٹھے دیکھیں آپ کی معذر مہمان خطیب آپ کے دمیان تشریف لاشکے ہیں ہم عشقِ رسالت کا جذبہ سینوں میں بسا کے دم لیں گے مہشن کے دہکتے موسم میں اور نفسی نفسی عالم میں مہشن کے دہکتے موسم میں اور نفسی نفسی عالم میں روتی ہوئی امت کو آقا ایک پل میں ہسا کے دم لیں گے روتی ہوئی امت کو آقا ایک پل میں ہسا کے دم لیں گے تارِ رزالت عزبتِ مصطفی دیکھئے بہت درو دراز سے چل کر ہمارے معزز مہمان جنابِ عمر بھائی تشریف لائے اور زندار بھائی کے تشریف لائے اب اتنے بڑے بڑے لوگوں کے درمیان ہوں جیسے چھوٹے آدمی کا کیا کام ہے جو نبی کی نات سنتا ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے اس لئے کہ جو نبی کی نات کرتا ہے وہ سرکار حضرت حسان بن ثابت صدی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتا ہے اور جو نات سنتا ہے وہ میرے آخاہِ کریم کی سنت ادا کرتا ہے آخری شہر کرتا ہے انشاءاللہ تبارکتالہ آگے جو آپ کے معزز مہمان خطیب ہیں آپ کے ذاتوں سے انہوں سے خوبصورت خطاب سننے کی سعادت حاصل کریں گے یہ اہلِ حق کا شیوہ ہے اس میں جنت کا میوا ہے ہم اہلِ سنن ہیں یا حقا کا ہم اہلِ سنن ہیں یا حقا کا میلاد منع کے دم لیں گے ہم اہلِ سنن ہیں یا حقا کا میلاد منع کے دم لیں گے ہم مشقِ رسالت کا جذبہ سینوں میں بسا کے دم لیں گے جو عالی حضرت والے ہیں جو تاج شریعت والے ہیں جو عالی حضرت والے ہیں جو تاج شریعت والے ہیں جو عالی حضرت والے ہیں جو تاج شریعت والے ہیں وہ سلحِ کلی کی ہستی وہ سلحِ کلی کی ہستی دنیا سے مِتا کے دم لیں گے وہ سلحِ کلی کی ہستی دنیا سے مِتا کے دم لیں گے وہ سلحِ کلی کی ہستی نارِ تقریر سرکار عالی حضرت سرکار حامید رجا سرکار مجاہد سرکار مجاہد سرکار مستان جیو ماشا باہر آلی شیر چھوڑ دیجئے اگلا شیر سن دیجئے آپ حضرت ایمان و یقین کے لہجے میں میں ایک شیر یہ آخری شیر پر رہا ہوں نہیں یہ آخری شیر پر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ حضرت سمجھدار ہیں شیر پہم حضرت ہیں مجھے اپنی دعاوں سے ضرور نوازیں گے کہ ایمان و یقین کے لہجے میں یہ جھوم کے بولا کل کے رضا ایمان و یقین کے لہجے میں یہ جھوم کے بولا کل کے رضا ایمان و یقین کے لہجے میں یہ جھوم کے بولا کل کے رضا کہ گستاخ نبی کی گردن کو ایک پل میں اُڑا کے دم لیں گے نارے رسالت مستان زندہ بار زندہ بار مستان جگائی دیں اللہ سلامت رکھیں مستان جگائی دیں مستان جگائی دیں حسن باز زائی فرمالے مستان جگائی دیں ہر سنی اپنا بھائی ہے کیوں گھر گھر آج لڑائی ہے ہر سنی اپنا بھائی ہے کیوں گھر گھر آج لڑائی ہے ہر سنی اپنا بھائی ہے کیوں گھر گھر آج لڑائی ہے ہر بچھڑے سنی بھائی کو ہر بچھڑے سنی بھائی کو آپس میں ملا کے دم لے گے اسائی کو ہر بچھڑے سرکار کے اور سنی اپنا بھائی ہے کیوں گھر اینڈی ری بھائی ہے کیوں گھر 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 نیrze کوêterی ہے یہ مہ نے سے نیرگی ہوگامل اس میں بہتانے والیسی تannya کھر آج لڑائی ہے کیوں گھر آج لڑائی ہے کیوں گھر آج لڑائی ہے کہ اسلام پہ جینے والے ہیں اسلام پہ مرنے والے ہیں آتی ہے صدایں کربل سے آتی ہے صدایں کہ ہم دی کو بچا کے دم لیں گے اسلام بچا لیا قرآن بچا لیا تم نے کربلہ میں کیا کیا بچا لیا وہ آل نبی اولاد علی وہ آل نبی اولاد علی وہ فاطمہ زہرہ کے پیارے وہ آل نبی اولاد علی وہ آل نبی اولاد علی وہ فاطمہ زہرہ کے پیارے زینب نے کہا ہم دی کے لیے زینب نے کہا ہم دی کے لیے زینب نے کہا ہم دی کے لیے ہر پھول لٹا کے دم سے زینب نے کہا ہم دی کے لیے ہر پھول لٹا کے دم لیں گے ہر پھول لٹا کے دم لیں گے ایک متلاہ اور ایک ڈتین شیر آپ کو سماتون کے حوالے کرتا ہوں ملازہ سمائے اور یہ پہلی متلاہ اس کلام کے پھولا ہوں ملازہ سمائے ملازہ سمائے